اسلام علیکم ویلکل بیکٹو مائی یوٹیوب چینل جی جناب آپ سب لوگ کا کیا ہے لہم ایت کرتے ہیں کہ بلکل ٹھیک تھا آپ کو خوش پاس ہوں گے تو جی جناب یہ ہے میرا ولوک ایت پرپریشنز ولوک جی ہاں بلکل ایت کے تیاریاں جو ہے وہ اروج پر ہیں اور یہ میں یہ ایک ایک ایت گفٹ جو ہے وہ میں تیار کر رہی ہوں اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میں ایک ہاتھ سے میں نے کیمرہ پکڑا گیا دوسرے ہاتھ سے میں یہ ایت باکس جو ہے وہ میں تیار کر رہی ہوں اس طفح کے میری ایت جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی تھوڑی سی زیادہ میٹھی ہو جائے گی زیادہ میٹھی بلکہ میں نے خود نہیں میٹھا کھانا میں تو ضراب نوزن کم کر رہی ہوں لیکن 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 بچوں کو اس طفح میں نے بہت سارے جو ہے وہ میرے میٹھا میٹھا کرنا ہے اور ہر دفعہ میری جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس طفح عقید بھی تھوڑی ڈیفرنٹ تھی اور اس طفح کا میرا رمضان بھی بہت ڈیفرنٹ تھا اور میں سمجھ دیوں کہ ہر رمضان میں جو ہے وہ ہر رمضان میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کچھ نہ کچھ نئی چیپ بات جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے تو یہ جی بن گیا ڈبا اور یہ کچھ میرے پاس کلر پیپرز پڑے ہوئے تھے اور اس کے اوپر ہم بنائیں گے یہ اب ہم اس کو ٹریس کریں گے اب آپ ذرا میں ٹریس ٹیک کریں میں نے اس لیے بڑی جدی چیپا دیا تھا اس کو کہ پتہ نہیں آپ سوچ کے نا آپ کیا سوچیں اس کو یہ ٹریس پہ نہیں کرنا آتا مجھے بڑا کچھ کرنا آتا ہے لیکن میں کبھی بھی ہوزارتی ہوں اور یہ ہے جی وہ کینڈیس جو میں نے جو ہے وہ میں نے ڈسٹریپیوٹ کرنے کا سوچا میں نے کہا یار چھوٹا چھوٹا گفت جو ہے وہ بنائے جائیں اور کچھ لوگوں کو خاص طور پر بچوں کو تقسیم کیا جائیں میں تو سمجھتی ہوں بچوں کی زیادہ عید ہوتی ہے آپ اتنی محنت کرتے ہو نا جب محنت کر کے آپ کسی کو کوئی گفت دیرتے ہو نا تو اتنا اچھا لگتا ہے نا آپ کو اتنا خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہ ہے جی وہ ڈپے جو میں نے بنا لیا تھے اور یہ ہے جی وہ رنگ برنگی اور میٹھی عید کی تیاری جو میں کرنے جا رہی تھی تو جی جناب آپ کا رمضان کیسا گزرا آپ کی عید کی تیاری کیسے جا رہی ہیں کومن سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اس سال میں جنوری کے بعد اتنے زیادہ ولوگز جو میں نہیں بنا سکی بیکوز میں کچھ اپنی ہیلس ایشو کی وجہ سے میں تھوڑی سی جو ہے وہ میں ڈاؤن تھی لیکن انسٹرگرام پر میں نے کافی کچھ اپلوڈ کیا وہ آپ جا کے ضرور چیک کر دیا گا میرے انسٹرگرام کا اکاونٹ ہے تو یہ چیجیاں جا رہی ہیں اب اس ڈپے کے اندر اور میں نے کہا اس دفعہ وہی بات ہے کہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہی جو ہے وہ ہم منائیں گے اور آپ بتائیں جی آپ کا رمضان کیسا گزرا کیسی کیسا گزرا کیسا نہیں گزرا سب کا ویسے مجھا لگتا بہت ہی اچھا گزرا ہوگا میرا بھی بہت ہی اچھا تھا کچھ ہیلس ایشو کی وجہ سے کچھ روزے میرے چھوٹ گئے تھے لیکن میں نے پوری کوشش کی کہ میں رمضان کا پورا حق دا کر سکو میں سمجھتی ہوں کہ ہر کسی کو جو ہے وہ اس بات کا ہر رمضان میں خیال ہوتا ہے اور اپنا بھرپور فرض اٹھاتے ہیں تو یہ ہے جناب میں سمجھتی ہوں کہ صرف ہمیں اپنے بارے میں نہیں بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو آج کل جو ہے وہ دنیا میں اتنے حالات خراب ہیں کہیں پہ کچھ سننے کو آ رہا ہے کہیں پہ کچھ دیکھنے کو آ رہا ہے سننے کو آ رہا ہے کچھ لوگ ہم تو ماشاءاللہ ہر شام کو افتاری جو ہے وہ پوری ٹیبل بھر بھر کے ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں افتاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں جن کی جن کی جن کی سہری افتاری جو ہے وہ اتنی مشکل سے ہوتی ہے یا جن کو کھانے کھانے کے بہت مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے ان سب لوگ کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا فضل فرمائے اور اپنا رحم فرمائے اور اب ہم چلتے ہیں جی گفت ریپنگ کی طرف اور وہی بات آگئی ایک ہاتھ سے کیمبرہ پکڑا ہے دوسرے ہاتھ سے اس لئے ہم ویری سوری اس کو میں اس کا ریپ جو ہے وہ ٹھیک سے شوٹ نہیں کہتا ہی تو یہ ہے جی وہ میں نے اس کو کیا پیک پیچھے میری امی بیٹھ کی اور ٹراما دیکھ رہی ہے شام کی اچھے یہ جو اید والے جو ٹرامے ہوتی ہیں ان کا کیا چکر ہے میں تو نہیں دیکھ نہیں کون کون دیکھتا ہے یعنی جو کامل سیکشن میں بتاؤ تو یہ جی ہوگے میرے اید گفت تیار اور مجھے امید ہے آپ کو آج کا میرا بلوگ بہت اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں انگلے بلوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ